اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی سادہ لو کاسٹ ریمیڈی شیئر کروں گا جو آپ کے بالوں، ناخنوں، جلد اور بہت سی چیزوں کے لیے مفید ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نیچرل ریمیڈی کے استعمال کے بعد جو آپ کے موجودہ صحت کے مسائل ہیں وہ بھی حال ہو جائیں یہ ساری بات ایک ہی ٹاپک کے گرد گھومتی ہے اور یہ کولیجن اب کولیجن کیا ہے؟ باڈی کے کنیکٹیو ٹیشیوز وہ ٹیشیوز جو باڈی آرگنز کو پروٹیک کرتے ہیں سپورٹ فراہم کرتے ہیں یہ کولیجن سے ملکے بنتے ہیں تیننز، لگمنٹس، کارٹیلیج اور کولیجن کا ایک تہائی حصہ ایک امینو ایسٹ گلائسین سے ملکے بنتا ہے گلائسین ہماری باڈی خود بھی بناتی ہے یہ ایسینچل امینو ایسٹ نہیں ہے لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ باڈی سے وافر مقدار میں نہیں بناتی اور اگر آپ اسے ڈائیٹ سے نہیں لے رہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کی کمی ہو جائے گی کیونکہ نارمل پروٹینز، ریڈ میٹ، چکن، فیش، ایگز، ایون ڈیری مطبب پیور پروٹین میں گلائسین زیادہ مقدار میں نہیں پایا جاتا اس کے لیے آپ کو شاید چکن سکن سمیت کھانا پڑے گا بیف کے پائے، بکرے کے پائے، چکن فیٹ ان سب میں وافر مقدار میں کولیجن ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو کھانے میں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں اور اگر آپ وافر مقدار میں پروٹین لے بھی رہے ہیں پھر بھی چانسز ہیں کہ گلائسین آپ اس ہائی پروٹین ڈائیٹ سے بھی نہیں لے پا رہے جو بہت سے مسائل کی وجہ بن سکتا ہے جیسے سیلز کا ایک انٹی آکسیڈنٹ بنانے کے لیے گلائسین کی ضرورت ہوتی جسے گلوٹا ثیون کہتے ہیں اگر گلائسین کی کمی ہے تو گلوٹا ثیون نہیں بن پاتا جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ٹاکسیفیکشن نہیں ہو پاتی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باڈی میں ہر طرح کے ٹاکسنز جمع ہونے لگیں گے جو وجہ بن سکتے ہیں انفلمیشن کی سوزش کی اسی لئے گلائسین کو انٹی انفلمیٹری کہا جاتا ہے انفلمیشن کام کرتا ہے گلائسین لیور کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے گلائسین لیکی گٹ کو ہیل کرتا ہے کیونکہ یہ آنتوں میں ہونے والی انفلمیشن کو روکتا ہے اور اس بات کا میں نے بہت سی ویڈیوز میں ذکر بھی کیا کہ جو آنتوں کی سوزش ہے یہ وجہ بنتی ہے آٹو ایمیون بیماریوں کی جو باڈی میں خود سے جنم لیتی ہیں لوپس، ریومیٹ آرثرائیٹس، ٹائپ ون ڈائیبیٹیز پھر مختلف پروٹینز کے جو انزائیمز ہیں ان کے بنانے میں گلائسین استعمال ہوتا ہے جس میں ایک کیٹالیز انزائیم ہے یہ ہیلپ کرتا ہے باڈی میں ہائیڈروجن پاراکسائیڈ کو توڑنے میں اور ہائیڈروجن پاراکسائیڈ یہ جو بالوں کو عمر سے پہلے سفید کر رہی ہوتی ہے ہائیڈروجن پاراکسائیڈ بلیچنگ ایجنٹ کا کام کرتی ہے تو کیٹالیز انزائیم اسے توڑ کے باڈی میں سے باہر نکالتا ہے پھر گلائسین ضروری ہے ہیم بنانے میں ہیم ہیموگلوبین کا ضروری اس ہے تو اگر کسی میں گلائسین کی کمی ہے تو ہیموگلوبین نہیں بن پائے گا اور ایون مسودوں کو ہیلتی رکھنے کے لیے بھی گلائسین کی ضرورت ہوتی ہے گلائسین ایک فاؤنڈیشنل کمپاؤنڈ ہے سیلز کا ڈی این اے بنانے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے ڈیپ سلیپ اگر باڈی میں گلائسین کی کمی ہے تو انسان کو جو ڈیپ ڈیلٹا ویب چاہیے ہوتی ہے سوتے وقت گہری نین کے لیے تاکہ سونے کے بعد فریش فیل کر سکے یہ نہیں آ پاتی پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گلائسین ہیلپ کرتا ہے باڈی میں یوریک اسیڈ کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے میں اسی لئے گاؤ ٹریٹمنٹ میں اسے بہت مفید پائے گیا کیونکہ یہ باڈی میں جا کے یوریک اسیڈ سے کمپیٹ کرتا ہے اس کی بلڈ میں ری ایبزاپشن کو روکتا ہے جس سے باڈی میں سے یوریک اسیڈ کو باہر نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے گلائسین انسولین سنسیٹیوٹی کو بڑھاتا ہے انسولین صحیح طرح باڈی میں کام کر پاتی جسے بہت سی اور چیزوں میں ہلپ ہوتی ہے بلڈ شگر نورمل ہوتی ہے ویٹ لاز فیٹی لیور ویسرل فیٹ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گلائسین کا یونانی زبان میں جو لفظی مطلب ہے وہ ہے سویٹ کیونکہ یہ باڈی میں جا کے ایون گلوکوز میں بھی تبدیل ہو سکتا جسے پھر بعد میں فیول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ جسم کے مختلف حصوں کو خاص طور پر برین کو گلوکوز کا ایک سرٹین لیول چاہیے ہوتا ہے نورمل فنکشن کرنے کے لیے تو گلائسین کی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ چینی نہیں بھی کھا رہے پھر بھی باڈی اسے گلوکوز بنا لیتی اب جن لوگوں کو شگر ہے وہ شاید concern ہوں گے اس بات سے کہ گلائسین سے تو پھر ان کی بلڈ شگر بڑھ جائے گی لیکن اگر آپ اس کے دوسرے فائدے دیکھیں تو بیسیکلی یہ بلڈ شگر کو stable کر دیتا شاید تھوڑا سا انسولین سپائک آئے گا بھی لیکن at the same time یہ باڈی کے سیلز کو انسولین سنسیٹیو بھی بنا رہا ہوتا کم انسولین سے ہی باڈی کی ضرورت پوری ہونے لگتی ہے اور ریگولر شگر سے اگر آپ اسے compare کریں تو دیفنیٹی گلائسین بلڈ شگر لیول کو خراب کرنے کی بجائے اسے correct کر رہا ہوتا ہے پھر ایک اور interesting بات یہ ہے کہ جب آپ گلائسین کھاتے ہیں تو اس سے باڈی میں انسولین کا opposite hormone activate ہو جاتا ہے جس کے نام ہے glukakon glukakon انسولین کے opposite کام کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ protein کھاتے ہیں جسے گلائسین بھی باڈی میں جا رہا تو آپ کو شگر بڑھنے کے بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں گلائسین بھی ہے اور گلائسین بلڈ شگر لیول کو normal کرتا ہے اب کسی میں گلائسین کی کمی ہوئی کیوں رہی ہے پہلے نمبر پر diet ہے اگر آپ وہ چیزیں نہیں کھا رہے ہیں جو ریچن collagen ہے مطبع اس کے لئے شاید آپ کو سر سے پاؤں تک ہر چیز کھانی پڑے گی تو chances ہیں کہ آپ میں گلائسین کی کمی ہے کیونکہ باڈی خود بہت کم گلائسین بناتی پھر stress میں باڈی کی گلائسین کی demand اور اگر آپ medications لے رہے ہیں یا آپ کے کام کی نویت ایسی ہے toxin سے exposed ہو رہی ہے باڈی ہر وقت liver کو overwork کرنا پڑھ رہا ہے ان زہریلے مادوں کو باڈی سے نکالنے کے لئے تو گلائسین کی demand اور بھی بڑھ جاتی ہے اور جیسا پہلے ذکر ہوا کہ collagen کا one third ایک تہائی حصہ glycine ہے اور collagen حاصل کرنے کا بہترین طریقہ gelatin ہے gelatin اصل میں protein ہے جو جانوروں کی ہڈیوں اور skin میں ہوتی ہے اور jelly gelatin سے بنتی ہے یہ unflavored jelly ہے جو market سے آپ کو مل جاتی ہے اس کا کوئی taste نہیں ہوتا کسی بھی online store سے powder یا tablet form میں مل جاتی ہے یہ سب سے آسان طریقہ glycine لینے کا آپ glycine supplement بھی لے سکتے ہیں اور اگر supplement لے رہے ہیں تو ایک average انسان کو روزانہ 4 سے 10 گرام تک glycine چاہیے ہوتی ہے ہڈیوں کی یقنی ایک بہترین طریقہ لیکن بہت زیادہ پینی پڑے گی glycine کی requirement پوری کرنے کے لئے لیکن یہ ایک طریقہ پھر chicken soup ہے جس میں آپ whole chicken لیں سر سے پاؤں تک دیسی chicken لیں اور اسے 8 سے 10 گھنٹے کے لئے پانی میں پکنے کے لئے چھوڑ دیں recipe آپ اپنی خود کی follow کر سکتے main cheese ہے whole دیسی chicken اور اس سے جو یقنی بن کے تیار ہوگی یہ glycine کا بہترین source ہے تو یہ ایک طریقہ ہے پھر کچھ ممالک میں یہ لوگ پوری مچھلی سر سمیت پکاتے ہیں پانی میں پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں chicken cloth soup چائنا اور جپان میں بہت شوق سے پیا جاتا ہے یہ collagen لینے کا بہترین طریقہ ہے پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ویسے ہی body کی glycine کی demand بڑھتی جاتی ہے اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نیند کی کمی بال پتلے ہونے لگتے ہیں kidney stones hair loss osteoporosis osteoarthritis glycine ان سب میں help کرتا ہے تو آپ اسے اپنی daily diet میں شامل کریں اور اپنا experience comment section میں ضرور لکھیں اپنا خیال رکھئے اگر میری ان ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ